فرینڈ آج کی اس ویڈیو میں ہم اسپیسل فرنٹیر فورس کے بارے میں جانیں گے کہ اسپیسل فرنٹیر فورس کیا ہوتی ہے اور کیا اس کا ٹارگٹ ہوتا ہے کیا اس کی ڈیوٹیز ہوتی ہیں اور اسپیسل فرنٹیر فورس کو کیسے جوان کر سکتے ہیں سو فرینڈ اسپیسل فرنٹیر فورس انڈیا کی ایک اسپیسل فورس ہے جسے 14 نومبر کو انڈیا چائنہ وار کے بعد بنایا گیا تھا اور اس کا جو مین گول ہوتا ہے وہ انڈیا چائنہ وارڈر پر چائنہ کے کسی بھی ملٹری ایکسنس کو روکنا چائنہ کے ملٹری آپریشن کو روکنا اور انڈیا چائنہ وارڈر پر چائنہ کے دوارا وارڈر سے ریلیٹڈ کوئی بھی انفرمیشن لینے سے روکنا اسپیشل فرنٹیر فورس کا پرائمری ورگ ہوتا ہے فرینڈ اسپیشل فرنٹیر فورس کو اسٹیبلشمنٹ ٹونٹیٹو کے نام سے بھی جانتے ہیں اور اسپیشل فرنٹیر فورس کو ریزڈ کرنے میں میجر جنرل سوزان سنگھ اوان کا بہت بڑا رول ہے فرنڈ میجر جنرل سوزان سنگھ اوان انڈیان آرمی کے آرٹلیری آفیسر تھے جنہوں نے 22 مائنٹین ریجمنٹ کو کمانڈ کیا تھا فرنڈ اسپیشل فرنٹیر فورس ڈائریکٹلی کیبنیٹ سیکریٹری کے انڈر میں آتی ہے اس انسپیکٹر جنرل لیول کے آفیسر ہیڈ کرتے ہیں جو کی آرمی کے میجر جنرل کے ایکٹویویلنٹ ہوتے ہیں فرنڈ اسپیشل فرنٹیر فورس کے جو آفیسر اور سوزر ہوتے ہیں وہ حالی ٹرینڈ ہوتے ہیں جو کسی بھی پرکار کی آپریشن کو انجام دے سکتے ہیں اسپیشل فرنٹیر فورس میں وومن سوزر بھی ہوتی ہیں جنہیں ایک اسپیشلائزڈ ٹاسک دیا جاتا ہے فرنڈ یاد رکھنا کی اسپیشل فرنٹیر فورس آرمی کے انڈر میں نہیں آتی ہے ہاں یہ بات الگ ہے کہ ایس ایف ایف کا کس فانکشنز اور جو ٹریننگ ہے وہ آرمی کے ایکویویلنٹ ہوتی ہیں بٹ ڈائیکٹلی اسپیشل فرنٹیر فورس آرمی کے انڈر میں نہیں آتی ہے کیونکہ اسپیشل فرنٹیر فورس کا اپنا خود کا ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ہے خود ہی الگ سٹرکچر ہے اور ان کا خود ہی اپنا ایک رینک ہے جو کی آرمی کے ایکویویلنٹ ہوتی ہے فرنڈ جو اسپیشل فرنٹیر فورس ہے وہ پہلے انٹیلینس بیورو کے انڈر میں آتی تھی اب یہ ہے ہماری جو انٹیلینس ایجنسی ہے ریسرچ اینڈ اینالسز ونگ کے انڈر میں آتی ہے فرنڈ یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں کہ اسپیشل فرنٹیر فورس انڈیا کے جو میجر وار ہیں ان میں بہت زیادہ رول پلے کیا ہے جیسے بانگلہ دیش لیبریشن وار ہو گئے کاغل وار ہو گئے ان سب میں اسپیشل فرنٹیر فورس کا ایک اہم یوگدان ہے فرنڈ اسپیشل فرنٹیر فورس انڈیا کی انٹرنس سیکیورٹی میں بھی ایک اچھا رول پلے کرتی ہے اور یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں کہ آپریشن بلو اسٹار جو ہوا تھا اس میں بھی اسپیشل فرنٹیر فورس کا ایک اہم یوگدان ہے فرنڈ کہتے ہیں کہ جب 1975 میں جب اندرہ گانتی دوارہ state of emergency لگائے گئی تھی تو وہاں پر بھی اندرہ گانتی کے پاسنف فورس کے روپ میں اسپیشل فرنٹیر فورس کو یوز کیا گیا تھا فرنڈ اسپیشل فرنٹیر فورس پریویس منتھ میں دو ہزار بیچ میں جو انڈیا اور چائنہ کے سینکیوں کے بیچ میں انٹریکشن ہوا ہے وہاں پر بھی اسپیشل فرنٹیر فورس کا ایک کافی یوگدان رہا ہے فرنڈ اسپیشل فرنٹیر فورس جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ انٹیلینس پیورو کے انڈر میں آتی تھی اور فرنڈ یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ اسپیشل فرنٹیر فورس کو انسپیکٹر جنرل کے آفیسر ہیڈ کرتے ہیں جو کی ہمارے آرمی کے میجر جنرل رہنگ کے ایکیویلینٹ ہوتے ہیں اور اسپیشل فرنٹیر فورس جو ہوتی ہے وہ ڈائریکلی پرامیشٹر آفیس کو ریپورٹ بناتی ہے چلیے فرنڈ اب آگے کچھ اور جانتے ہیں فرنڈ اسپیشل فرنٹیر فورس میں لگوگ سکس بٹالینس ہیں جسے رسپیکٹیویلی 1 بیکاس, 2 بیکاس, 3 بیکاس, 5 بیکاس, 4 بیکاس, 6 بیکاس کے نام سے جانا جاتا ہے اس لیے فرنڈ اسپیشل فرنٹیر فورس کو بیکاس بٹالین کے نام سے بھی جانا جاتا ہے فرنڈ یاد اکھنا کہ ہر ایک بٹالین میں لگوگ 800 ٹروپس ہوتے ہیں فرنڈ یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ جو 6 بٹالینس ہیں ان میں ہر ایک بٹالینس میں 5 سے 6 انڈین آرمی کے آفیسرز ہوتے ہیں اسپیشل فرنٹیر فورس کی جو 4 بیکاس نام کی بٹالین ہے وہ ڈائریکٹلی رو کے انڈر میں آتی ہے اور رو کے انڈر میں ہی کام کرتی ہے اور ایک بات یاد اکنا کہ 4 بیکاس نام کی بٹالین انٹی ہائی جیکنگ, روم انٹروینشن اور کلوز کوارٹر ویٹل کے لیے ہائیلی ٹرینڈ ہے پھرنڈ اسپیشل فرنٹیر فورس کی ٹریننگ آرمی کی ٹریننگ کے جیسے ہی ہوتی ہے اسپیشل فرنٹیر فورس اسپیشلی گوریلا وارفیر ہائی ایلٹیٹوٹ میں وارفیر اور پیرا سوٹ میں پوری طرح سے کوالیفائیڈ ہوتے ہیں اور ہائیلی یہ ماؤنٹین ایریا میں لڑائی لڑنے کے لیے پوری طرح سے ٹرینڈ ہوتے ہیں یعنی اسپیشل فرنٹیر فورس کے رول اینڈ رسپوانسیبیلٹیز کے بارے بات کریں تو ان کا جو رول ہوتا ہے وہ ڈائریکٹ ایکشن کے روپ میں ہوتا ہے ہوسٹیج اینڈ ریسکیو آپریشن میں بھی اسپیشل فرنٹیر فورس کا یوچ کیا جاتا ہے کاؤنٹر ٹیریزم اور انکونونسلل وارفیر فورین انٹرنٹ ڈیفنس اور کنورٹ آپریشن میں اسپیشل فرنٹیر فورس کا یوچ کیا جاتا ہے فرینڈ چلیے آپ جانتے ہیں کہ اسپیشل فرنٹیر فورس کا آپریشن کتنے ہیں فرینڈ اسپیشل فرنٹیر فورس نے سب سے پہلے وانگلہ دیس لیوریشن بار میں ایک ایمپورٹن رول کو پلے کیا ہے اس کے علاوہ آپریشن بلو اسٹار آپریشن کیکٹس آپریشن پوان اور کارگلوار اور آپریشن رکھک جیسے آپریشن میں اسپیشل فرنٹیر فورس کا ایک اہم یوگدان رہا ہے فرینڈ جدی بات کریں کہ اسپیشل فرنٹیر فورس کو کیسے جوائن کر سکتے ہیں تو فرینڈ اسپیشل فرنٹیر فورس کو جوائن کرنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے ایک پیرا اسپیشل فورس کا اوفیسر ہونا پڑے گا یا پھر آپ کو پیرا اسپیشل فورس کا ایک سولڈر ہونا پڑے گا تب کہیں جاکہ آپ ایک لیزیبل ہوتے ہیں اسپیشل فرنٹیر فورس کو جوائن کرنے کے لیے فرینڈ اسپیشل فرنٹیئر فورس کی جو وکاس پٹالین ہے وہ آرمی کے ایک حالی ٹرین آفیسر کے دوارہ لیٹ کی جاتی ہے اس لئے فرینڈ اسپیشل فرنٹیئر فورس میں آرمی کے بھی آفیسرز کو ڈپیوٹ کیا جاتا ہے